بولیٹن کی شروعات کرتے ہیں ایک ایسی خبر کے ساتھ جس نے یقین مانی شرمناک کر دیا دراصل تصویر حنوبان گڑھ کی حنوبان گڑھ میں شرمناک تصویر سامنے آئی اور زلہ اسپتال میں لاپروائی کی حدیں پار ہو گئی ہیں اسپتال کے مورچری سے دھون کو کتہ لے کر چلا گیا اسپتال پرابندن کی لاپروائی سامنے آئی ہے پرسوتا کے غلطی بتا رہا اسپتال پرابندن جبکہ نرسنگ سٹاپ نے نہیں رکھا دیا ایک طرف سرکار اسپتالوں کو لے کر گم بھیر اور دوسری طرف ایسے ماملی ان تمام کوششوں پر بلیتہ لگاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں سرکار کی کوششیں بیکار کر رہے ہیں ایسے ماملی شرمناک لاپروائی پر اب رٹا رٹا ہے جواب دیا جا رہا ہے ماملے کی جانچ پھر کاروائی کرنے کی بار بڑی کبر میں آپ کو بتا رہے ہیں اور بڑی کبر دراصل یہ مورچری سے بھرون کو کتہ لے کر چلا گیا اب ذرا یہ بتائیے کہ مورچری سے اگر کتہ بھرون کو لے کر گیا تو اس میں پرسوطہ کی کیا گلتی ہے یہ پچھنیا کے کچھ سوال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیا مورچری کی سرکشہ کوئی نہیں کرتا جب کوئی نہیں تھا تو تالہ کیوں نہیں لگایا گیا تو سناب نے کیا کچھ کہا گیا کہا گیا کہ جانچ پہلے ہوگی اس کے بعد کاروائی ہوگی لیکن فرسٹ انڈیا کے کچھ بڑے سوال جو اس پوری گھٹنا پر کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ مورچری سے کیسے بھرون کو کتہ لے کر چلا گیا یہ ہی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے جو لاپروائی کے تمام حدوں کو پار کرتا ہے کیا مورچری پر کوئی سرکشہ نہیں ہوتی اگر بھرون کو کتہ لے کر گیا تو کیا جو لاشے وہاں پر ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ویوار ہوتا ہے جب کوئی نہیں تھا تو تعلق کیوں نہیں لگایا گیا کیا سیلا پروائی پر سکت کاروائی ہوگی اور کب تک رٹا رٹایا جواب ذمہ دار دیتے رہیں گے اور ذمہ داری سے پلہ جھاڑتے رہیں گے ہمارے ساتھ اہنمانگڑ کے سیمچو نمیر نمینیت شرمہ جی جوڑ گئے ہیں نمینیت شرمہ جی سب سے پہلا سوال تو سر آپ سے یہی کیا اس گھٹنا کی جانکاری آپ کے پاس ہے نمینیت جی مجھے سوچ کر حیرانی ہو رہی ہے کہ مورچری سے ایک بھرون کو کتہ اٹھا کر لے گیا سر یہ بوستہ ہوتی ہے کیا یہ مورچری والا گھٹنا نہیں ہے سر یہ یہ جب اس ٹائم یہ انہوں نے ڈیلیوری کروائی تھی جی اس کے بعد یہ مدر کو سمالے لگے تھے جی اس کے بعد میں یہ ریکاور کر لیا تھا اور صبح جو پریزنوں کو تھا وہ دے دیا تھا بھرون ان کو انڈ اوبر ہو گیا تھا جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھرون نے یہ نوجات ہے جس کو کتہ اٹھا کر لے گیا اسپتال سے نہیں نہیں کتے والی گھٹنا تو کیا ہے یہ اس ٹائم ہو سکتا ہے لے گیا ہوگا اور ویسے ہوئی یہ جلہ اسپتال کی گھٹنا ہے نا جی تو یہ جانکاری جو پی ایم او صاحب سے بات کی یہ میں نے اس کے بعد ہی بتا پا رہا ہوں آپ کو سر میں اس لیے زیادہ گمبیر کو کس زلہ اسپتال کی گھٹنا اور آپ کے مطابق اگر مان لوں وہ بھرون نہیں نوجات نوجات کو کتہ اٹھا کر اسپتال کے اندر سے لے گیا کیا وچرن کرنے کے لئے کتہ وہاں پہنچا تھا بھرون بھرونی تھا وہ ایم مچھوڑ جو ہوتا ہے نا جی تو بھرونی ماننے گے اس کو جی وہ ڈیڈی تھا جو بھرون تھا اور اس کے بعد وہ ریکوور کر کے اپنے پریجنوں کو سپورت کر دیا تھا وہ جی سر میں یہ جان رہا ہوں کیا کتے آرام سے اسپتال میں گھومتے رہتے ہیں ویوستاؤں کو جانتے ہیں کیا وہ یہ میری بات ہوگی تھی پی ایم او صاحب نے اس کے لئے انکوائری بٹھا دی ہے سر سمسیہ یہی تو ہے کہ انکوائری انکوائری بٹھائی جاتی ہے اب ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہنمانگر کے کلیکٹر زاکر حسین جی جڑ گئے ہیں زاکر حسین جی اپسوس ہوتا ہے اس طریقے کے خبروں پر سوال اٹھانا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود کو چوکانا بھی ہوتا ہے کی اسپتال کے اندر سے بھرون کو کتا اٹھا کر لے جاتا ہے اور جانچ کی بات ہوتی ہے یہ تو بلکل صحیح ہے بلکل غلط ہے اس طرح کی گھٹنا ہونا جی اور وہاں کی ساری بیوستان چاہت جو بند کرنے کے لئے پیمہ کو دیر دیس دی ہے جو بھی دوزشی ہوگا اٹھ کے خلاف کاروئی کی جائے گی لیکن زاکر حسین جی وہاں پر کوئی تو ہوگا نا جو یہ تیہ کرتا ہوگا کی آدمی بھی اگر اندر جاتے ہیں اسپتال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تیمپریچر چیک ہو رہا ہے آج کے دور میں کرونا کی وجہ سے سر کتہ بھز گے اندر بی ایمو ہے ڈپٹی کنٹرولر ہے اس کے علاوہ سارے لوگ ہیں گارڈ بھی ہوتے ہیں جی یہ دیکھیں گے کس جگہ چوکو یہ اس کے خلاف کاروئی کی جائے گی مورچری تک تو سر آم آدمی نہیں پہنچ پاتا ہے جی جی اور کتہ وہاں سے برون کو اٹھا کر لے جاتا ہے کسی کو پتا نہیں چلتا سر اس کی جانت کرائی جائے گی بلکل جو بھی دوستی ہوں گے سب کے خلاف کروئے کی جائے گی سرکار سر اتنی محنت کر رہی ہے بطور کلیکٹر آپ اتنی محنت کر رہی ہیں سر آپ ویوستاؤں کو درست کرتے ہیں کئی بار ہم نے دیکھا کہ آپ نیرکشن کرنے بھی پہنچتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوتا سر کہ نیرکشن کے دوران ویوستاؤں کو صدھار دیا جاتا ہے اور پیچھے سے ڈھاک کے وہی دو پات ہوتے ہیں آج بھی پورا موقع دیکھ کے آئے ہوں میں جو بھی کمی آئے ان کو ٹھیک کرائیں گے سر کمی آپ کو کیا محسوس ہوئی آپ اگر نیرکشن آج کر کے آئے ہیں تو آنی آب بھی تو وہاں پہ ایسے کوئی چیز تھی نہیں جی اور سارے سی سی ٹی وی کیمرہ سے بھی اس کی جانچ کرائی جاتی ہے جی زاکر روسین جی ہمارے ساتھ سی ایم اچو صاحب نم نیت شرمہ جی بھی جڑے ہوئے کوئی سیدھا ان کو آپ انسٹرکشن دینا چاہیں گے کیونکہ سچ میں سر اس طریقے کے لاپروہی نہ صرف ہنمانگڑ کو شرم سار کرتی ہے پردیش کو شرم سار کرتی ہے سرکاری ویوستوں پر سوال کھڑے ہوتے ہیں سر کیا کیا ویوستہ ہیں سودھارنے کے نردیش آپ نے دیئے ہیں یہ گیٹ کے اوپر چوکی دار ہر ٹائم رہنا چاہیے جی کوئی بھی اس طرح کی باردات آگے سے نہیں ہونی چاہیے جی اور اس طرح کی کوئی بھی چیز سر کاروائی کسی پہ کریں گے یا صرف انسٹرکشن تک کی باتیں رہ جائیں گے کاروائی کریں گے جو بھی دوسری ہوگا ان کے خلاف کاروائی کریں گے اس کی پرشاہز بھی کریں گے چلیے ساکر روسین جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے نمنی شرمہ آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے امید کریں گے کہ کٹھور کاروائی یہاں پر ہو کیونکہ لا پرواہی بہت بڑی ہے میرے سی ہوگی کپل میرے ساتھ جڑویں کپل سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اگر کسی کو مورچری تک پہنچنا ہے تو اس کو کتنے چیک پوائنٹ سے گزرنا ہوگا کتنے اندر مورچری ہے جی ویجیندر جی آپ کو بتا دوں کہ مورچری ہسپیٹل کے بلکل لاسٹ گیٹ پر ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم آپ کو تین جگہوں سے گزرنا ہوگا اس کے بعد آپ مورچری تک جا پائیں گے اور چیک پوائنٹ کے نام پر ہسپیٹل میں کوئی آپ کو گارڈ نہیں پوچھتا کوئی آدمی پوچھتا ہی نہیں ہے یہ آدمی کو نہ پوچھے سمجھ میں آتا ہے کتا تھوڑی نہ بتائے گا کس کام کے لیے گیا اس کو تو پہلے گیٹ پر روکنا پڑے گا جی بلکل یہ گارڈوں کی لاپروائی ہے جو اندر ایسے کتے وچھرن کرتے ملتے ہیں کئی بار اکثر دیکھا گیا ہے کہ مورچری کے آسپاس اس طرح سے چھوٹی دیوار ہونے کے قرارن کتے باہر سے بھی اندر آ جاتے ہیں جی کبیل عمومن کیا وہاں پر کتے گھومتے ہی رہتے ہیں کیونکہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کلیکٹر صاحب ہمارے ساتے سیمچو صاحب ہمارے ساتے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویوستہوں کو درست کریں گے نیرکشن کے دوران تو ویوستہیں ایسی لگتی ہیں مانو کی سب کچھ بہتر ہے بعد میں پھر وہی ویوستہ ہو جاتی ہیں جیسی ہوتی ہیں عمومن کیا کتے گھومتے ہی رہتے ہیں جی ویجنر میں آپ کو بتا دوں کی ابھی پی ایم او جو ہے ابھی نئے آئے ہیں وہاں جو پی ایم او پرانے تھے انہوں نے کافی چاکچوبند کیا ہوا تھا لیکن ہو سکتا ہے جو ابھی نئے پی ایم او آئے ہیں وہ اس ویوستہ کو سنبھال نہیں پائے ہیں اور کتوں کا جو ویچرن ہے ابھی دیکھنے میں ملا ہے کافی دنوں سے پریوار کیا کہہ رہا ہے جی پریوار سے ابھی ہماری بات نہیں ہوئی ہے پریوار وہاں ابھی پہنچ رہا ہے تھوڑی دیر میں پہنچے گا اور وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کتہ بچے کو اٹھا کر لے گیا اس کے بعد بچہ کہاں پر ہے کوئی جانتا ہی نہیں نئی دی سب بچہ مل چکا ہے اور آسپتال پرساسن کے پاس ہے اسی مورچری میں واپس جی بالکل کپل کسی کے خلاب کوئی آپ کو کاروائی ابھی تک ہوتی دیکھی یا کوئی تھوس ایسی کوئی آپ کو رنیتی دکھائی دے رہی ہے کہ اس کو ذمہ داری سوم دی گئی ہو اور وہ تتکال پربھاو سے وہاں ایکشن میں دکھائی دے رہا ہوں جی ویجندر میں آپ کو بتا دوں اس طرح کے کئی پہلے بھی آج سے ہو چکے ہیں پہلے بھی آسپتال میں کئی بار اس طرح کی باتیں ہو چکے ہیں لیکن پرساسن کا وہی ڈھیل بھول رویہ رہتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ کاروائی کریں گے لیکن آج تک کسی طرح کی کوئی بڑی کاروائی نہیں ہوئی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کپیل ایک لائن میں بتائی کیا اس سے پہلے بھی آسی گھٹنائیں ہو چکے ہیں جی بلکل اس طرح کی گھٹنائیں پہلے بھی ہو چکے ہیں کپیل شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے ذرا سوچئے آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ویوستائیں سو پیزدی درست ہو جائیں گی تو اس پر سوال اس لئے کیونکہ سرکی کے گھٹنائیں اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں باوجود اس کی اگر وہاں پر ویوستائیں نہیں سودھاری گئی تو مانیے کہ جارج کمیٹی بنایا جاتی ہے جارج کے بعد کسی پر ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بتانا مشکل